ٹیمارٹر لسن مٹن دالیں گی اور پھردنی تیل سمیت ستنا اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ کم آمدنی والے افراد کے لیے مہاں گئی 20.24 فیصد ہو گئی ہے ایران سے پاکستان پانسو اشیاء آتی اور صرف پانس جاتی ہیں تجاعتی ادمتوازن کا انکشاف وفاقی دارش ماریات کے جاری کردہ ہفتہ واریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں مہاں گئی کی شرح 0.11 فیصد کم ہو کر 18 فیصد 62 فیصد ہو گئی ہے وفاقی دارش ماریات کے مطابق اس سے ایک ہفتے کے دوران ستنا اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اداد و شمار کے تحت جن اشیاء ضروری میں اضافہ ہوا ہے ان میں ٹیمارٹر اوستن 18 روپے 53 پیسے اور لسن 13 روپے 55 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے ہیں وفاقی دارش ماریات کے مطابق مٹن کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے فی کلو دال چنہ 101.92 روپے اور دال ماش کی قیمت میں 2.45 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے جبکہ دال مصور 1.54 روپے اور دال مون کی قیمت میں 0.68 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے چکن، سبزیاں، دالیں اور چینی سمیت 25 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں ادادہ شماریت کے مطابق گی کے اوستن فی کلو قیمت 1 روپے 45 بڑھ گئی ہے جس کے بعد گی کے فی کلو اوستن قیمت 400 روپے پر 45 پیسے ہو گئی ہے جبکہ پانس لیٹر خوڑنی تیل کی اوست قیمت 2.085 روپے ہو گئی ہے وفاقی دارش ماریات کے مطابق گزیسہ ایک ہفتے میں آٹھ اشیاء سستی ہوئی ہیں جبکہ 26 کی قیمتوں میں استقام پایا گیا ہے ادادہ شمار کے تحر زندہ مرگی 3 روپے 20 پیسے فی کلو اور انڈے 3 روپے 83 پیسے فی درجن سستے ہوئے ہیں جبکہ 200 گرام سرکھ مرگی کی قیمت میں 25 روپے 85 پیسے کمی ہوئی ہے ٹیمارٹر انڈے چینی اور خاتین کے جوتوں سمیت 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ وفاقی دارش ماریات کے مطابق اسی طرح چینی کی فی کلو قیمت 1 روپے 5 پیسے کم ہو گئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ